جو ہے نا قبیلی کے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر ون سکس نائن سکس وہ جب آئی وَحِي حُبْلَ مِنَ الزِّنَا اور وہ حاملہ عورت تھی زنا کی وجہ سے کہا یا نبی اللہ اَصَبْتُ حَدًّا فَعَقِمْهُ عَلَيَّ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لائق ہو چکی ہوں کہ مجھ پر حد قائم کر دیا جائے آپ مجھ پر حد قائم کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَدَعَ نَبِيُ اللَّهِ وَلِيهَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اس کے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا احسن علیہ فَإِذَا وَزَعَتْ فَاتِنِي بِهَا جاؤ اس کا خیال لکھو اس کا خیال لکھنا اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کو لے کر آنا اس کے بعد وہ آئی لے کر آگئے بچہ پیدا ہوا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا سِعَابُحَا تو اس کے اوپر کپڑے باند دیئے گئے یہ بتانا مقصود ہے اور بھی روایت آپ پڑھئے کہ وہ بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا اور بھی دوسری روایت ملتی ہے تو اس طریقے سے وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی اور کو دے دیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کیا پتھر مار مار کے جب وہ ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اب غور کریں جنازے کی نماز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تُسَلِّ عَلَيْهَا يَا نَبِيَ اللَّهُ وَقَدْ زَنَتْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے عورت پر جنازے کی نماز پڑھیں جس نے زنا کیا ہے بلدکار کیا گلت کام کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے کیا بات کی کہا لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَةً لَوْقُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَتْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنجَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی